دیکھیں جھوٹے آدمی مولوی زکاولہ صاحب کا ایک مضمون ہے مولوی زکاولہ صاحب کے بارے میں توڑا سا آپ کو بتایا تھا شلو مولوی زکاولہ صاحب جو ہیں آپ حسین آزاد اور ڈپٹی نظیر احمد کے دور میں اور انہی کے ساتھی تھے انہی کے دوستے مولوی زکاولہ صاحب کے حوالے سے اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں وہ ایک ماہر ریاضی دان کے طور پر اپنے کام کو سر انجام دیتے تھے جماعت سال اول فسٹیر کی کتاب میں مولوی صاحب کا جو مضمون ہے اس کا عنوان ہے جھوٹے آدمی ایک بڑا خوبصورت مقولہ ہے زرب المثل ہے دروغ گورا حافظہ نباشد جو جھوٹ بولے گا اس کا حافظہ نہیں ہوگا اس کی میموری نہیں ہوگی لیکن ہم بڑا عجیب معاملہ دیکھ رہے ہیں اس کے برعکس جب دیکھتے ہیں تو کہ جو جھوٹ زیادہ بول سکتا ہے وہ دنیا میں بڑا کامیاب ہے یہی ہم روٹین میں تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ زیادہ کامیاب ہے جو صاحب بولتا ہے وہ کامیاب نہیں ہے وہ سب سے زیادہ نکمہ نکٹو اور ناکام ترین انسان ہمیں نظر آتا ہے لیکن ایک بات ہے کہ اگر ایک وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ساتھ اسے ہزار جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں جھوٹوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو افلاتون کہتے ہیں کہ عقل کی تمام تر قوتیں ان کا دیوتا جو ہیں وہ میموری ہیں وہ حافظہ ہیں لیکن اس ضرب المثل کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دروغ گورا حافظہ نباشد جو جھوٹ بولتا ہے اس کی میموری نہیں ہوگی اب یہ دونوں آپس میں دونوں باتیں آپس میں ٹکرا آ رہی ہیں متعزاد ہیں ٹھیک ہے جی لیکن جب دیکھتے ہیں ریال لائف میں تو جھوٹے بھی دو قسم کے ہمیں نظر آتے ہیں ایک جھوٹا وہ ہوتا ہے جو کسی بات کو جب سنتا ہے تو اسے دل میں تو سچا مانتا ہے لیکن وہ ہوتی جھوٹ ہے دوسری جو قسم ہے جھوٹوں کی وہ یہ ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور دل سے بھی اسی جھوٹ مانتے ہیں کہ یار میں جھوٹ بول رہا ہوں یعنی ایک حرکت کو ایک کام کو وہ سچ نہیں مانتے وہ انہیں پتہ ہے انہیں یہ علم ہے کہ یہ سچ نہیں ہے لیکن پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں مسلسل وہ جھوٹ بول رہے ہیں اچھا جی یہاں پر اس کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کتاب میں دو اور جھوٹوں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں اور وہ ایک نئی قسم ہوتی ہے ایک یہ کہ اپنے دماغ سے ایک نئی بات اجاد کرتے ہیں جھوٹی بات ہوتی ہے حقیقت نہیں ہوتی وہ جھوٹی ہوتی ہے اور اس جھوٹی بات کو کیا کر لیتے ہیں اجاد کر لیتے ہیں لوگوں میں پہلا دیتے ہیں ایسی جھوٹی باتیں پہلا نہ بھی آسان ہوتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایسی باتیں پکڑی جاتی ہیں آسانی سے پکڑی جاتی ہے اور بڑے کیونکہ ان کی حقیقت کچھ ہوتی نہیں ہے ان کا بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہوتا دوسری جو بات ہے وہ جھوٹوں کی یہ ہے کہ دوسرا جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سچی حکایت ہیں ایک سچی بات ہیں اور اس کو ہر لمحے پر ہر ایک دو قدم پر آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک کو بات آپ نے سنا دی تو وہ آپ نے کچھ مرچ مثالیں اس کے ساتھ جو جھوٹ کہتے ہیں وہ لگا لیے آگے کسی اور کو اب جب دے رہے ہیں تو کچھ اور مرچ مثالیں آپ ملاتے ہیں پھر اگلے کو اور مرچ مثالیں ملا دیتے ہیں اچھا اگر یہ لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور ایک ہی بات کو کہتے ہیں کہ یار میں نے فلان سے یہ بات سنے دی اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو اس طرح سنے دی تو تب بھی جھوٹ کا جو ہے پردہ فارش ہو سکتا ہے وہ کہا جاتا ہے نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جھوٹ پکڑا ہی جاتا ہے اچھا یہ ہمارے ہاں ایک اور بات ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو لوگوں کے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے بات کا روح جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں بسیکلی وہ فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں نقصان وہ سرہ سر دوغلاپن ہیں نفاق ہیں کنہ ہیں بغض ہیں اب ایسے لوگوں کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاشرے کے خیرخواہ ہیں وہ اس معاشرے کے خاص افراد ہیں نہیں جی کیونکہ وہ جھوٹ پہلا رہے ہیں وہ صلح کل نہیں کہیں گے ہم لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں صلح رحمی کے لیے نہیں کر رہے وہ لوگوں کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچا رہے ہیں یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں بہت کچھ کیا جاتا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے لیکن کیا کیا جاتا ہے والد سب گھر میں ہوتا ہے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے تو بچے کو کہا جاتا ہے والد ہی کہتے ہیں بیٹا سرہ کہنا باہر انکل کو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے ابو گھر پہ نہیں ہے یہ پہلا درس آپ دے رہے ہیں پہلا درس آپ نے یہی پر دے دیا کہ بھائی گھر اس میں موجود ہو کر بھی آپ کہہ رہے ہو کہ میں موجود نہیں ہو لیکن بعض اوقات بڑا جیب معاملہ ہو جاتا ہے بچہ بھی چلا جاتا ہے معصومیت ہوتی ہے وہ بھی کہہ دیتا ہے پاپا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پر نہیں ہوں تو کیا عزت رہ جاتی ہے ہمیں چاہیے بچوں کی تربیت کے معاملے میں ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں کیونکہ ایک جھوٹ بولے گا تو دوسرا بولے گا دوسرے کے ساتھ تیسرا بولے گا اور کرتے کرتے وہ جو کہا جاتا ہے ایک جھوٹ کے ساتھ ہزار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تو یہ ہزار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں ہمارا معاشرہ آج اگر تباہی کے دہانے پر ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے باں باپ قربان مجھ میں کچھ خامیاں ہیں مجھ میں کچھ برائیاں ہیں ان میں سے ایک برائی کو میں چھوڑ سکتا ہوں رسول خدا نے کہا بتاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں میں چھوری کرتا ہوں میں شراب پیتا ہوں اور بھی دو تین برائیاں انہوں نے بتا دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شخص تو ایک کام کر لے صرف جھوٹ کو چھوڑ دے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا وہ چلا گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا اب دل میں خوش ہو رہا تھا کہ یار میں نے تو جھوٹ مجھے تو بہت ہی چھوٹا کام دیا گیا میں نے جھوٹ نہیں بولنی لیکن جب گھر گیا تو جب شراب پینے کے لئے اٹھا تو پھر خیال آیا بات کلک کر گئی کہ اگر رسول خدا نے کل پوچھ لیا شراب پیا تو ایک حرام چیز جو ہے میں کیسے کہوں گا کہ ہاں میں نے شراب پی تو وہ دوبارہ لیٹ گئے جھوٹ نہیں بولنا تھا دوسرا خیال آیا ڈاکے کا چھوڑی کا جوہے کا کرتے کرتے ساری برائیاں جو ہیں اس سے وہ باگ ہو گئے تو ہم اسے ویسے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت معمولی ہیں چوٹی سی چیز ہے لیکن اگر ہم دیکھنے زوم کر کس چیز کو دیکھنے تو یہ سارے فسادات گئی سارے برائیوں کی جڑھیں اور یہ اس جھوٹ نے آج ہمارا معاشرہ کس حد تک تباہو پر بات کر دیا ایک دوسرے سے اپنے چوٹے سے گروں میں ہم رہتے اس گروں میں کتنے فسادات ہیں وجہ کیا ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ پر کوئی بھی عمارت مضبوط نہیں رہتی تو یہ اس سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں اس قصہ مختصر اگر ایک جملے میں کہوں تو یہ تمام تر مضمون جو ہے وہ اس بات کا کل کر اعلان کر رہی ہے کہ جھوٹ سے ہم دور رہے ہیں جھوٹ کسی کا فائدہ نہیں کر رہے سچ دیکھو سچ اگر ایک حرفی ہے تو وہ سچ ہے اگر آپ نے اس سچ کے ساتھ توڑا سا بھی توڑا سا بھی اگر آپ نے کچھ اضافہ کرنا چاہا تو وہ سچ نہیں رہے گا وہ جھوٹ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں لانت اللہ علالقاسبین جھوٹوں پر اللہ کی نال لانت اب اگر ہم لانت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور اسی میں ہماری بقا ہے ہماری اس معاشرے کی بقا ہے اور یہ آج کی نہیں ہے مولوی زکاولہ صاحب کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں مولوی زکاولہ صاحب نے یہ اس دور میں کہا تھا اور آج تک ہم وہیں بیوپار کریں وہیں کاروبار ہم نے شروع کیا ہوا ہے ایک بڑے سے بڑا انسان اچھا بعض وقت یہ جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے بعض وقت یہ جھوٹ کچھ ہمارے بڑے نامر اور بڑے شرفا ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ایسے جھوٹ بولتے ہیں ایسے جھوٹ بولتے ہیں ایسے جھوٹ بولتے ہیں ایسے شوراء اکرام جو ہمارے ہیں وہ بھی ایسے جھوٹے مزامین نہیں بانتے جس طرح ہم وہ جھوٹ بولتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ اپنی تعریف کیلئے کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کاروباری حضرات اگر ہم دیکھ رہے ہمارے ما شاء اللہ کاروباری حضرات وہ قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹ تو اپنی جگہ قسمیں اٹھانے لگ جاتے کہ نہیں یہ جو ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ چیز جو ہے میں نے اتنی قیمت کیلئے قسمیں اٹھا رہے اور اس سے اپنا فائدہ نہیں کر رہے بلکہ اپنی ویلیو گھٹا رہے اپنا نقصان کر رہے ظاہری طور پر یہ فائدہ تو ہے لیکن یہ کیا ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے اسی طرح ماشاءاللہ سے ہمارے وکیل جو کالے کوٹ والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں تو یہ جھوٹے جو ہیں جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں انہیں بھی پتا ہیں یہ دوسری قسم ہے انہیں بھی پتا ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اس شخص کو بھی پتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن بولنا ہے اور اس پر ہم پیسی بھی خرچ کر رہے ہیں تو کوشش کیا کریں ہماری زندگی میں بھی ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم جھوٹ سے اجتناب کریں جھوٹ سے خود بھی بچے اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیا کریں اگر کوئی جھوٹ بولے بچوں میں سے تو ان کو اس پر سزائے دینے چاہیے